بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہے کاشف جاوید اور آج میرا دل کر رہا تھا میں آپ لوگوں سے بات کروں جو ابھی قطر کے شہر دوہا میں طالبان اور امریکہ کا معاہدہ ہوا ہے تو میں نے اس بارے میں کافی کچھ پڑھا تو میں چاہ رہا تھا کہ اپنا نقطہ نظر بیان کروں تو سب سے پہلے تو میں نے دیکھا ہے کہ کچھ تجدیہ نگار جو اسلامی قسم کا رجان رکھتے ہیں وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں اسلام کی فتح ہوئی ہے جیسے کہ میں ان کا نام لے دیتا ہوں اوریا مقبول جان صاحب ہیں اور اس کے علاوہ ہارونشی صاحب ان میں سے سر فرست ہیں تو یہ صاحب جو ہے نا کچھ شکران کی آیتیں بھی کوٹ کر رہے ہیں جیسا کہ یہ شامل کر رہے ہیں کہ تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہوتا ہوں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آیت جو انہیں اس کانٹیکسٹ میں بلکل بھی نہیں آئی کیونکہ جتنی بھی یہ اس طرح کی اسلامی آیتیں ہیں اور دوسری آیت اوریا مقبول جان صاحب نے یہ کوٹ کی تھی چال چلی اور بدلے میں اللہ نے تدبیر کی تو اللہ بے شک اچھی تدبیر کرنے والا ہے تو یہ والی آیت بھی بالکل جو ہے نا اپنا افغان طالبان یا امریکہ کے بارے میں نہیں ہے تو بیسیکل یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ ایک سرگزشتے انظار ہے تو اللہ تعالی نے مختلف موقع پر جیسا کہ غزوہ اے حد کے اوپر اور غزوہ اے بدر کے اوپر یا فتح مکہ کے موقع کے اوپر جو ہے نا تفسرہ کیا ہے تو یہ جو ہے نا یہ وہی بات ہوگی کہ کہیں کی اینٹ اور کہیں کا روڑا اٹکا کے جو ہے نا اپنے موقف کو جو ہے نا درست ثابت کرنا تو دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ واقعی جو ہے نا طالبان کو اللہ کی تائد حاصل ہے تو ان کے جو مد مقابل ان کا جو دشمن ہے وہ امریکہ ہے تو امریکہ کو اس سے پہلے جو ہے نا سویت یونین میں بھی شکست ہو چکی ہے تو اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اپنا سویت یونین میں یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ نے جو ہے نا وہ جنگ جید لی وہاں پہ بھی جو ہے نا طالبان تھے تو اب جہاں پہ امریکہ ہے اور بدلے میں جو ہے نا مسلمان نہیں ہیں تو وہاں پہ کس کی تائد حاصل ہے تو یہ جو ہے نا ان چیزوں کو اگر ہم جو ہے نا فیکٹ این فگر کے اوپر دیکھیں اور جو ہے نا قدرتی جو ہے نا عوامل کے بیک گروند میں دیکھیں تھے وہ زیادہ اچھا ہے تو اگر مسلمانوں کو جو ہے نا صرف طالبان کو جو ہے نا یہ تائد حاصل ہوتی ہے تو یہ والی تائد کشمیر میں کیوں نہیں حاصل ہو رہی کافنوں کے خلاف اور یہ فلسطین میں کیوں نہیں حاصل ہوتی اور یہ چیچنیہ میں اور بوزنیہ میں یہ والی تائد کیوں نہیں حاصل ہوتی تو پہلی بات تو یہ ہوئی اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ جو طالبان ہیں یہ کافی جو اکل ماند ہیں اور ان کی جو بصیرت کو سلام ہیں انہوں نے انیس سال مسلسل لڑنے کے بعد اپنے پچاس ہزار آدمی مروانے کے بعد انہوں نے ابھی جو امریکہ سے صلاح کر لیے تو امریکہ دو سار ایک میں بھی ان سے یہی کہہ رہا تھا کہ آپ جو القاعدہ کے لوگ ہیں وہ ہمارے حوالے کر دیں تو ہم جو انا آپ کی گورنمنٹ کو بھی ماننے کے لیے تیار ہیں لیکن انہوں نے انیس سال وار اپنے پچاس ہزار آدمی مروان کے بھی وہی معایدہ کیا ہے تو ان کی بصیرت اس وقت کہاں جو انا گاس چڑھنے گئی ہوئی تھی انہوں نے کہیں پہ بھی ایگریمنٹ میں آفیہ صدیقی کا جو انا وہ مطالبہ نہیں کیا کہ آپ اس کو بھی رہا کریں تو تیسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ امریکہ نے جو افغان طالبان کے ساتھ ڈیل کی ہے انہوں نے کہیں بھی ڈائریکٹلی یہ نہیں کہا کہ جو انا ہم جو انا فوج نکالیں گے اس میں کچھ شرطیں رکھی گئی ہیں جیسا کہ امریکہ نے افغان گورنمنٹ کو کہایا کہ آپ جو انا طالبان کے جو ساتھی ہیں آپ کے پاس کچھ پانچ ہزار کے قریب تو آپ ان کو چھوڑیں گے تو پھر جو انا طالبان جو انا وہ کریں گے تو آپ نے دیکھا کہ ابھی جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس میں سے اشرف غینی صاحب نے انکار کر دیا ہے کہ جی ہم تو اس ماجدے میں فریق ہی نہیں تھے ہم کیوں جو انا طالبان کے ساتھیوں کو چھوڑیں تو یہ ساری باتیں ہیں تو اس میں اصل بات یہ ہے کہ اس میں نہ تو اسلام کو بیچ میں گسیڑنا چاہیے اور نہ ہی جو انا یہ کہنا چاہیے کہ یہ اسلام کی فتح ہے یا یہ جو کافروں کی فتح ہے بسیکل یہ ساری جو انا وہ معاشیت کی جانگ ہے تو اس کو اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے شکریہ